موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم ہمارا یہ پروگرام اہل بیت اور مارڈرن سائنس امید ہے آپ کو پسند آرہا ہوگا آج جو ہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے جب ہم اس کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو زمین وہ پلانٹ ہم کو دکھائی دیتی ہے کہ جس پر زندگی کے آثار ہیں یہاں سمپلسٹ فارم آف لائف پروٹوزوہ ہے اور کمپلکس اگر آپ چلے جائیں تو انسان یہ جو سوچتا ہے سمجھتا ہے محسوس کرتا ہے اور جو افضل مخلوق ہے اللہ کی اشرف ہے کائنات میں ہمیں جانتے ہیں کہ زمین سولر سسٹم کا حصہ ہے جس کا ایک سورج ہے اور یہ سورج خود اپنے مدار میں تیر رہا ہے اور اپنی گیلکسی کا چکر لگا رہا ہے جو ہمارے ملکی وی جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ہر چیز حرکت میں ہے موشن میں ہے یہاں تک کہ اس کائنات کے اندر انگینت گیلکسیز ہیں ملکی ویز ہیں سولر سسٹمز ہیں سٹارز ہیں پلانٹس ہیں ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور یہ سؤال اٹھتا ہے کہ کیا اس وسیع و عریض کائنات میں ہم اکیلے ہیں کیا ہمارے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق اس کائنات میں نہیں ہے جس کے بعد عقل ہو شعور ہو جو ہماری جیسی ہو جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک کانسپٹ ہے ایلینز کا اور بہت سے لوگ واقف ہیں کہ مختلف اس پر موویز بنی ہیں اس پر ڈرامے بنے ہیں نوولز دکھی گئی ہیں وہ ایلینز جو ہیں وہ کبھی ہم جیسے دکھتے ہیں کبھی ہم سے مختلف دکھتے ہیں ان کے پاس بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ دور دراز سیاروں میں رہتے ہیں اور کبھی ہماری زمین پر ایکسپریمنٹس کرنے آتے ہیں کبھی ہم پر حملہ کرنے آتے ہیں کبھی ہم کو برباد کر دیتے ہیں جیسا کی موویز میں دکھایا جاتا ہے انٹر سٹیلر جو موویز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک انسان انسانوں کے ذہن کی جو ہے وہ ایک ریفلیکشن ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سؤال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی دوسری مخلوق ہے اب یہاں مخلوق سے مراد جنات نہیں ہے نہ مخلوق سے مراد ملائکہ کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں وہ ہیں بھی تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یعنی ایسی مخلوق کے جسے ہم دیکھیں اور جو انسان جیسی ہوں انسان نما ہوں یا اور بھی کسی شکل و صورت میں ہوں لیکن وہ کسی اور پلانٹ پہ کسی اور سٹار پہ کسی اور سولر سسٹم میں موجود ہوں یہ ایسا ایک مسٹیریس اور دلچسپ سوال ہے جس پر انسان سوچتا تو ہے مگر ہماری جو ریسرچز ہیں وہ ابھی تک کچھ ہمیں بتا نہیں پائی ہیں اگر آپ اسلام کے دامن میں آئیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں جو آپ کے لئے بہت انٹریسٹنگ بات ہوگی کہ ہمارے اماموں نے ہم کو جو ماہ ببارک رمضان کی دعائیں تعلیم کی ہیں اس میں دوسرے رمضان کی جو دعا ہے اس میں ایک بہت ہی دلچسپ جملہ ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اس دعا سے جو فقرات ہیں آپ دیکھئے کہ کیا فرما رہے ہیں ہمارے امام علیہ السلام اے پہلوں اور پچھلوں کے خدا اے موجود رہنے والوں کے خدا اور اے گزر جانے والوں کے خدا اے ساتوں آسمانوں اور اس میں بسنے والوں کے خدا اے صبحوں کی پو پھارنے والے اے رات کو باعث سکون قرار دینے والے اے چاند اور سورج کے اوقات شماری کا ذریعہ بنانے والے تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے آپ اس دعا کے فقرات اور جملوں پر غور کریں تو ساتوں آسمان اور اس میں بسنے والوں کے خدا دیکھئے اسلام کتنا پروگریسیو مذہب ہے اور محمد و آل محمد اہل بیت اطھار علیہ السلام نے اپنی دعاوں میں ان حقیقتوں کو ہمارے حوالے کر دیا کہ سیون جو ہیونس ہیں جو ساتوں آسمان ہیں اور اس میں بسنے والے لوگ ان کا بھی خالق وہی خدا اے واحد احد یکتہ ہے اور آج سے گیارہ سو سال پہلے ہمارے ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے اور انہوں نے بہت سی کتابیں تعلیف کی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تین سو کتابیں انہوں نے لکھی اور حوالے کی مگر وہ ان میں سے اب جو ہے وہ بہت کم کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اسی میں سے ایک کتاب ہے کتاب التوحید اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو اس میں ایک دلچسپ روایت ملتی جو آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر رخصت ہو جاؤں گا ایک صحابی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے اس آیت کی تفسیر پوچھتا ہے جو سورہ کاف آیت نمبر 15 تو کیا ہم پہلی بار خلق کر کے تھک گئے ہیں جو یہ لوگ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں مبتلہ ہیں امام محمد باقر اس کو ایک بہتی طویل جواب دیتے ہیں ہم آپ کو اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے اس وسیع و عریض اور اس زبردست کائنات میں اللہ نے بہت سی اور مخلوقات پیدا کی ہیں جو مختلف پلانٹس میں رہتی ہیں اور جب اللہ لوگوں کو یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا اللہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا جس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہوگا اللہ ان کے لئے ایک نئی زمین بنائے گا ایک نیا آسمان بنائے گا پھر مولا کہتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی سب سے پہلے پہلی مخلوق ہو اس زمین پر اور اس کائنات میں پھر اب مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم سے پہلے ستر ہزار آدم آ چکے ہیں اور تمہاری دنیا کی یہ آخری آدم ہیں اور تم آخری آدمی ہو یعنی اس دنیا میں جو جناب آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے اس کی تم آخری فرد ہو اس سے پہلے بہت سے لوگ دنیا میں آ چکے ہیں اور مختلف سیاروں میں اور پلانٹس میں وہ رہ چکے ہیں اور رہتے ہیں آپ یہ ہماری کتاب جو ہمارے سکولر نے لکھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس میں امام باقر علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے اس جیسے اور بھی قول اقوال موجود ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ شیخ صدوق جو ہیں وہ کپرنکس سے چھ سو سال پہلے موجود تھے انہوں نے اپنی کتاب میں اس قول کو درج کیا جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے اب ہم پھر قرآن کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں اور یہ جو آیت ہے وہ بڑی دلچسپ آیت ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے اور سننے والے اس آیت کو کھول کر دیکھیں اس کی تفسیر دیکھیں یہ اس آیت کا ریفرنس پیش کر دوں یہ سورہ شورہ آیت نمبر 29 ہے اس کا ترجمہ بہت دلچسپ ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے سارے آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے آسمان اور زمین میں پھیلا رکھے ہیں اور جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے اس میں قرآن نے لفظ دابہ یوس کیا ہے جو زمین پر رینگنے والے ہوتے ہیں یعنی آسمانوں میں بھی ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں آپ دیکھیں کتنی سائنٹیفک آیت ہے کتنی انٹریسٹنگ آیت ہے کہ زمین کے علاوہ آسمانوں میں بھی اللہ نے ایسی مخلوقات کو بیدا کیا ہے کہ جو رینگتی ہیں اس کے علاوہ جو قرآن لفظ ایزہ یوس کیا ہے کہ ہم ان کو جمع کرنے پر قادر ہیں یہ اس بات کی طرف نشانی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق سے ملاقات کر لے گی لوگ کوشہ ہیں کہ جانے کے کسی اور پلانٹ میں کسی اور گیالیکسی میں کہیں کوئی ایسا ہے کہ جو زیہیات ہو لیونگ بینگ ہو انسان جیسا ہو کوئی اور مخلوق ہو ایلین ہو قرآن مجید نے اس کی طرف واضح اشارہ کر دیا ہے کہ وہاں پہ دابہ پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک آیت آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں پھر اس بات کو تمام کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 جس میں اللہ کہتا ہے کہ ساتھوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اب آپ صرف اس جملے پہ اس فقرے پہ غور کریں ساتھوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں یعنی آسمان میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں زمین میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں یہ لوگ ملائکہ اور اجنہ سے ہٹ کے ہیں اس لیے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سارے جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں رہے ہو جو لفظ قرآن نے یوز کیا ہے وہ ملک اور جن پر فٹ نہیں ہو رہا ہے ملک اور جن کے علاوہ بھی ایسی مخلوقات ہیں جو لوگ کے دائرے میں آ رہی ہیں اور وہ ان آسمانوں میں رہتے ہیں قرآن مجید نے اتنا پرگریسیو ایک چارٹر انسانوں کے حوالے کیا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو وہ ایلینز کی طرف رخ کر سکتے ہیں کہ چودہ سو برس پہلے اللہ نے اور اللہ کے بہجے ہوئے رہنماؤں نے اس کی طرف اشارہ کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو موسیقی